ویورز آج کرکٹ ورلڈ کپ میں کس کا میچ کس کے ساتھ ہے اور کہاں کھیلا جائے گا کیا صورتحال ہے پوائنٹ سٹیبل کی اس کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آگاہ کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ آپ کو بار وقت ملتی رہیں ٹینکیو ٹریکٹ ورلڈ کپ آج نیدر لینڈز کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا ٹریکٹ ورلڈ کپ میں آج نیدر لینڈز کی ٹیم بڑی ٹیموں کو شکرست دینے والی افغانستان ٹیم سے مدد مقابل ہوگی دونوں ٹیموں کے درمیان میچ لکھناو میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا افغانستان کی ٹیم چھے پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چھتے نمبر پر موجود ہے جبکہ نیدر لینڈز چار پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں نمبر پر موجود ہے افغانستان اور نیدر لینڈز سیمی فائنل کی دوڑ میں تو شامل ہیں ہی لیکن دونوں ٹیمیں چیمپینز ٹوفی کے لیے اپنی جگہ برقرار رکھنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں تو نیدر لینڈز کی ٹیم ہار جائے گی لگتا یہی ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ نیدر لینڈز کی ٹیم نے بنگلہ دیش کو بھی شکست دی ہے اور اس کے علاوہ نیدر لینڈز کی ٹیم نے ساؤتھ ایفریکہ کو پہترین فارم میں جا رہی تھی ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم اور اب بھی جا رہی ہے صرف ایک ہی میچ ہاری ہے اور وہ نیدر لینڈز سے اپسیٹ شکست ہوئی تھی ساؤتھ ایفریکہ کو اور اسی طرح جو افغانستان کی ٹیم ہے ان کی تو فارم بہترین چل رہی ہے عالی فارم چل رہی ہے انہوں نے بڑی بڑی دنیا کی بڑی بڑی ٹیمز کو ورلڈ چیمپینز کو بھی شکست دی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی شک جیت کا آغاز جو ہے وہ انگلینڈ سے کیا انگلینڈ کو شکست دی سب سے پہلے اور اپسیٹ شکست دی بڑی شکست دی اور اس کے بعد پھر جو میچ ان کا پاکستان کے خلاف ہوا پاکستان کو انہوں نے ایک زبردست اور بہترین اور اپسیٹ شکست دی اور اس کے علاوہ افغانستان نے سری لنکا کو بھی شکست دی تو اب جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ چھٹے نمبر پر موجود ہے اور سیمی فائنل میں وہ پہنچ سکتی ہے آسانی سے لیکن اسی دور میں پاکستان نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی شامل ہے لیٹسی کے کون آگے جاتا ہے لیکن آج یہ میچ افغانستان کے پوائنٹ آف یو سے بہت اہم ہوگا کیونکہ افغانستان یہ میچ جیت کر جو ان کی پوزیشن ہے وہ سیمی فائنل کے لیے وہ مستحقم کر سکتے ہیں تو لیٹسی بارحال جی افغانستان کی ٹیم کو بیسٹ آف لک بیسٹ ویشز ہمارے اپنے بھائی ہیں مسلمان ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے آج کے میچ کے لیے اور بیسٹ آف لک افغانستان ٹیم گو اینڈ ون